بھارت ایک یواؤں کا دیش ہے اور یہ بات بار بار کہہ کر ہم بزرگوں کی اندیکھی کر رہے ہیں ہمارے دیش میں بزرگوں کی کیا حالت ہے یہ ہم نے ابھی آپ کو دکھایا لیکن بزرگوں کی حالت بہتر کیسے ہو سکتی ہے اس ماملے میں اگر ہم چاہیں تو جاپان سے سیکھ لے سکتے ہیں جاپان بزرگوں کا دیش ہے وہاں بڑھاپا ایک بہت بڑی سمسیہ ہے یا کہہ لیجیے کہ یہ ایک راشتری سمسیہ ہے جاپان کی کل آبادی قریب 12 کروڑ 70 لاکھ ہے اور اس میں سے 65 ورش سے زیادہ عمر کے لوگوں کی سنخیہ 3 کروڑ 41 لاکھ ہے جو کل جن سنخیہ کا قریب 27% ہے ایسا انمان ہے کہ ورش 2050 تک جاپان کی قریب 36% آبادی بوڑھی ہوگی اور ورش 2060 آتیاتے جاپان کی 40% آبادی بوڑھی ہو جائے گی جاپان کتنا بڑھا دیش ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ وہاں قریب 55,000 لوگ ایسے ہیں جن کی عمر 100 سال سے زیادہ ہے جاپان میں 2010 سے لے کر 2015 تک کے بیچ پانچ ورشوں میں جن سنخیہ میں قریب 10 لاکھ کی کمی آگئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جاپان میں بچوں کی جنمدر بہت گر گئی ہے اور اسی کا ایک پرباہ یہ ہے کہ وہاں بزرگوں کی سنخیہ تیزی سے بڑھ رہی ہے جاپان میں قریب 5 کروڑ 20 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو بلکل اکیلے ہیں یہ پوری جن سنخیہ کا ساڑھے 32 پرتشت ہے جاپان میں 15 ورش سے زیادہ عمر کے 32 پرتشت پروشوں نے شادی ہی نہیں کی ہے جبکہ جاپان کی 23 پرتشت مہلاؤں نے کبھی بھی شادی نہیں کی اس لیے جاپان میں بچے کم ہیں اور بڑھے زیادہ جاپان کے یوہ بہت اکیلے اور ڈپریسٹ ہیں اور اس وجہ سے وہ شادی نہیں کر رہے یعنی پورے سماج میں اکیلے پن کا وائرس پھیل چکا ہے اور بڑھوں کی سنخیہ اسی کی وجہ سے بڑھتی جا رہی ہے یہ آکڑے دیکھ کر آپ کو جاپان کی ساماجک سر رچنا کے بارے میں بہت سی نئی جانکاریاں ملی ہوں گی لیکن بہت جلد جاپان والی یہ تمام سمسیائیں بھارت میں بھی آنے والی ہیں بھارت میں فیلحال صرف ساڑھے آٹھ پرتشت بزرگ رہتے ہیں لیکن ورش دوہزار پچاس تک بھارت کی کل آبادی کے انیس پرتشت لوگ بڑھے ہو جائیں گے اس لیے بھارت کو بھی آنے والے وقت میں اس کے لیے بلکل تیار رہنا چاہیے لیکن سوال یہ ہے کہ بھارت تیار ہوگا کیسے اور اس کے لیے بھی ہمیں جاپان سے ہی شکشہ لینی ہوگی موسیقی جاپان کتنا بوڑھا دیش ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ وہاں قریب بچپن ہزار لوگ ایسے ہیں جو زندگی کی پاری میں شتک لگا چکے ہیں جس دیش کی 32 فیزدی آبادی اکیلی رہتی ہو اس کے بوڑھا پہ اور اکیلے پن کا علاج کیا ہوگا لیکن اب جاپان میں بزرگوں کے اکیلے پن کا علاج کھو جا جا رہا ہے جاپان میں بزرگوں کے لیے اب ایسے کلپ بن رہے ہیں جہاں یہ لوگ کسینو گیمبلنگ سے لے کر کئی طرح کے انڈور گیمز کھیل کر اپنا اکیلہ پن دور کر سکتے ہیں جاپان میں 40 ہزار سے زیادہ اول ڈے کیئر موجود ہیں یہاں زیادہ تر لوگ ڈیمنشیا اور آلزائیمس کی بیماری سے پیڑی تھے مجھے کسی سے بات کیے ہوئے کئی دن بھی جاتے ہیں یہ کافی ڈپریسنگ ہے لیکن یہاں آ کر مجھے بات کرنے اور کھیلنے کا موقع ملتا ہے لیکن جاپان کے بزرگ لوگوں کو یہ اکیلے پن کا علاج صرف یہ کلپ ہی نہیں ہے بلکہ اب جاپان میں بزرگوں کے لیے روبوٹک کھلونے بھی بنایا جا رہے ہیں کسی چھوٹے سے جانور جیسا دکھنے والا اصل میں یہ ایک روبوٹ ہے اس کا نام ہے پارو یہ روبوٹ دیمنشیا سے پیڑیت بزرگوں کو اُبارنے میں مدد کرتا ہے یہ ایک روبوٹ ہے لیکن لوگ اسے جانور یا چھوٹا بچہ سمجھتے ہیں اور پھر اس سے باتیں کرتے ہیں اس میں سنسس لگے ہوئے ہیں اس لیے جب بھی آپ اسے چھوٹے ہیں تو یہ جانوروں جیسی آواز کرنے لگتا ہے اس لیے اب جاپان کے کئی بزرگ اس روبوٹ کو اپنے پریبار کا حصہ سمجھنے لگے ہیں لیکن کیا یہ روبوٹ ان لوگوں کو ایموشنل سپورٹ دے سکتے ہیں کیونکہ روبوٹس کے ایمیج تھوڑی نیگٹیو ہیں لیکن یہاں روبوٹس کی اس چھوی کو دیکھ کر آپ انہیں نیگٹیو کبھی نہیں کہیں گے اب کار بنانے والی ایک بڑی کمپنی بھی روبوٹس بنا رہی ہے جس سے بزرگوں کو مدد مل سکے یہ روبوٹ پانی کی بوتل اٹھانے جیسے کئی کاموں میں مدد کر سکتا ہے یہ ایک دوسرا روبوٹ ہے جو بزرگوں کو گانا سکھا رہا ہے جاپان میں کئی بزرگ ایسے ہیں جنہوں نے کئی ورشوں سے کوئی بات ہی نہیں کیے کیونکہ ان کے پاس بات کرنے کے لیے کوئی ہے ہی نہیں لیکن اب یہ روبوٹ ان کے زندگی کا اہم حصہ بن چکا ہے بھارت کے لوگ اور بھارت کا سسٹم اگر چاہے تو بزرگوں کے سممان کے معاملے میں چین سے بھی سیکھ سکتا ہے چین میں بھی بزرگ آبادی اوپیکشا کی شکار ہے لیکن چین کے شہر شنگائی نے اس تصویر کو بدلنے کی کوشش کی ہے وہاں بزرگ ماتا پتا کی اندیکھی کرنے والی سنتانوں کو سبق سکھانے کے لیے ایک سخت قانون بنایا گیا ہے اس قانون کے مطابق اگر بچے اپنے بزرگ ماتا پتا سے ملنے کے لیے نیمت طور پر ان کے پاس نہیں جاتے تو ماتا پتا اپنے بچوں کے خلاف کیس کر سکتے ہیں اگر لمبے سمیں تک بچوں کا برطاو بڑھے ماباپ کے پرتی نہیں بدلتا تو اس کا برا پربھاو سنتان کی کریڈٹ ریپورٹ پر ہوتا ہے یعنی بڑھے ماباپ کا خیال نہ رکھنے والے بچوں کو لون لینے ویتی سویدائیں حاصل کرنے اور بھوشے کی کئی یوجناوں کو پورا کرنے میں پریشانی ہو سکتی ہے کیونکہ کریڈٹ ریپورٹ خراب ہونے پر بینک آسانی سے کرز نہیں دیتے وہاں پر بزرگوں کی دیکھ ریک کرنے والے نرسنگ ہوم بھی نیمت طور پر بچوں کو یاد دلاتے رہتے ہیں کہ نرسنگ ہوم میں جا کر ماباپ سے ملنے کا وقت ہو گیا ہے شنگھائی میں بزرگوں کو آسانی سے قانونی سیوائیں دلوانی کے دشاں میں بھی تیزی سے کام کیا جا رہا ہے تاکہ بزرگ آسانی سے اپنے پتھر دل بچوں کے خلاف کیس کر سکے چین کی سرکار کے مطابق ورش 2030 میں چین دنیا کا سب سے بزرگ دیش ہوگا جبکہ ورش 2050 تک چین کی 30% جنسنگھیا 60 سال سے اوپر ہوگی اور یہی وجہ ہے کہ چین نے اپنے بڑھاپے والی چنتہ سے نپٹنے کی تیاری ابھی سے شروع کر دی ہے جو کہ ہم نے یہاں بھارت میں نہیں کیا چین کے مقابلے بھارت ایک یوہ دیش ہے لیکن بھارت کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ایک دن بھارت کی یوہ آبادی بھی بوڑی ہو جائے گی اس لیے ابھی سے ہمیں ایسا سماج بنانے کی ضرورت ہے جہاں بزرگوں کو سممان مل سکے اور ان کے اکیلے پن کو دور کیا جا سکے آج کے دور میں لوگوں کے پاس شاندار لائف سٹائل ہے آلی شان مکان ہیں مہنگی کارے ہیں گاڑیاں ہیں نئے گیجٹس ہیں اور ہر طرح کی سکھ سوودھائیں ہیں ٹکنالوجی اتنی بڑھ گئی ہے کہ آپ کو گھر بیٹھے سب کچھ مل جاتا ہے لوگوں کے پاس پیسہ کمانے کی سوودھائیں اور پیسہ کمانے کے موقع پہلے کے مقابلے کہیں زیادہ ہیں لیکن اس کے باوجود ان کے پاس ایک اور چیز آگئی ہے اور وہ ہے اکیلہ پن پوری دنیا میں لوگ پہلے کے مقابلے اب زیادہ اکیلے ہوتے جا رہے ہیں اور آنے والے سمیں میں یہ اکیلہ پن ہی سماج کی سب سے بڑی چنوتی ہوگا چاہے دیش کوئی بھی ہو